سلام علیکم رحمت اللہ کتاب جو ہے جس کو ڈاکٹر فعبد الرحیم نے لکھا ہے جو آپ کے یہاں جو کالیج جسے کشمیر میں کشمیر یونسٹی کے ساتھ افلیٹڈ ہے یہاں سلبس میں ہے میں اس کے جزانی کا پہلا لیسن پڑھانے جا رہا ہوں اس کا پہلا لیسن ہے ہیوار یعنی ایک گفتگو ہے ہاشم اور علمودارس یعنی ٹیچر کے درمیان ایک گفتگو ہے پہلے ہم یہ گفتگو پڑھیں گے اس کا معنی پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو گرامر کے نکات اس میں ہوں گے ایکزرسائزز یعنی تمارین کی شکل میں تو پھر ہم ان کو ڈسکس کریں گے ہاشم سلام کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ المدرس و علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہاشم کیفا حالوکا ہے یا استاذ سر how are you آپ کیسے ہیں آپ کا حال کیا ہے کی طبیعت کیسے ہیں علاقہ بھی خیرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے and i hope that you are fine you are all right المدرس الحمدللہ و کیفا حالوکا انت یا حاشم حاشم and how are you آپ کیسے ہیں انا اوہبوکا کا سیرم یا حاشم i love you very much i like you very much حاشم انکا طالب زکیون و مجتہد و زو خلقن آپ ایک انٹیلیجنٹ طالب علم ہیں زکیون انٹیلیجنٹ و مجتہد اور ہارڈ ورکن و زو خلقن اور با اخلاق ویل میند you are an intelligent and a hard working and a well-mannered student i'm in پاکستان انت are you from پاکستان i'm من الہندی یا حاشم or from india حاشم جواب دیتے ہیں اننی من الہندی i'm from india اننی من الہندی i'm from india المدرس و زمین و زمین و کا and you are کلاس میٹ اللذی خرج معاکل آن من الفاصل جو ابھی ابھی آپ کے کلاس آپ کے ساتھ آپ کے کلاس سے نکلا حاں اہوہ ایزن من الہندی is he also from india حاشم لا انہو من پاکستان no he is from پاکستان المدرس انہ ساعتکہ جمیل دنیا حاشم حاشم آپ کی گھڑی خوبصورت ہے امن الیابان ہیا کیا یہ جاپان سے ہے یعنی کیا یہ میڈ ان جاپان ہے حاشم لا حاشم کہتے ہیں لا انہا من الہندی no یہ تو میڈ ان انڈیا ہے یہ انڈیا سے ہے المدرس اگالی ہے دنیا کیا یہ کیمتی ہے یعنی زیادہ مہنگی مہنگی ہے ہم رکھی سا تن یا سستی ہے is it costly اور cheap حاشم انہا رکھی سا تن جدہ یہ بہت سستی ہے انہا بی میں اتروبیت فقط انہا بی میں اتروبیت فقط یہ تو پس ایک سا روپی میں ہے المدرس کم اکھر لگایا حاشم حاشم آپ کے کتنے بھائی ہیں حاشم جواب دیتے ہیں لی سلاست اخوات میرے تین بھائی ہیں I have three brothers المدرس اب تلاب انہوں اور the students کیا وہ student ہے حاشم لا نو انہم تجار they are merchanters tradesmen businessmen وہ تو تاجر ہے المدرس وقم اکتن لگ اور آپ کی کتنی بہنیں ہیں حاشم لی اربو اخوات میری چار بہنیں ہیں حاشم لی اربو اخوات میری چار بہنیں ہیں المدرس اب الہندی ہونا علام کیا وہ presently انڈیا میں ہے الان اس وقت ہے کیا وہ اس وقت ہندوستان میں ہے لا حاشم جواب دی لا انہوں ہنا نہیں وہ یہاں ہے بالمدینت المنورہ مدینہ منورہ میں ما عبی و امی میری باپ اور میری ماں کے ساتھ المدرس اطالبات انہوں سٹوڈنٹس ہیں حاشم لا انہوں مدرسات بالمدرس مدرس ہماری ہماری ختم ہوتا ہے جو ہیوار پر مبنی ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا حصہ لیسن کا شروع ہوتا ہے جو تمارین پر ایکسرسائز پر مبنی ہوتا ہے ایکسرسائز میں اکثر پہلی ایکسرسائز جو ہے اور دوسری یعنی کوچھن نمبر وانو کوچھن نمبر ٹو جو ہے اسی سوال اسی لیسن کی یعنی اسی ہیوار کے متعلق ہوتا ہے کہ حاشم کہاں سے ہے وغیرہ یہ تو اگر سٹوڈنٹس سامنے ہوتے تو میں انہیں پوچھتا کہ تو وہ جواب دیتی اب آپ خود ہی ان کا جواب لکھنے کے کوشش کریں گے اور لیسن کو مادے نظر رہ کر کوچھن نمبر ٹو بھی اسی پیٹرن پہ ہے لیکن اب کوچھن نمبر ٹری ہے یہاں پہ سمجھنا ہے یہ کیا مسئلہ ہے کیا سکھانا چاہتا ہے اس لیسن میں تعمل ماہیالی گھور کر انہ انہ واقعباتوہ آپ نے پہلی جوز میں پڑھا ہے آپ نے وہاں پڑھا ہے کہ انہ واقعباتوہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ پرداخل ہوتے ہیں مفتدہ اور خبر برداخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کی مفتدہ کو اپنا اسم بنا کر اس کو منصوب بنا دیتے ہیں یعنی زبروالا لاسٹ پہ زبروالا تو اس کی خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو رفع دیتے ہیں پیش والا بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے الولدو جالسن لڑکا بیٹھا ہوا ہے لیکن جب انہ لگتا ہے تو الولدو بنتا ہے انہ الولدہ انہ الولدہ جالسن انہ الولدہ جالسن والدہ دو بن گیا والدہ ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ اگر پھرکزمبل کوئی ایسا جملہ ہو جس کا مفتدہ ضمیر ہو ضمیر رفع ہوا ہم انت انتوں انہ انہ سوری انہ نحن تو اگر اس بھی انہ داخل کریں گے تو اس کو کیا کرے گا آپ اگر آپ نے اگر زمائر پڑے ہیں تو آپ سمجھ لیں گے خود ہی کہ زمائر رفع جو ہے زمائر منفاصلہ جو ہے ہوا ہما ہم انت 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 انہ وغیرہ یہ سارے جو ہیں یہ سارے رفع کی ضمیریں ہیں یہ صرف اس وقت استعمال ہو جائیں گے جہاں پیش والی جگہ ہو جہاں جہاں رفع جہاں جو ہے حالتی رفع میں استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جہاں زبروالی ہو تو وہاں یہ نہیں زبروالی زمیریں ہیں آپ یاد رکھیں زبروالی زمیریں ہیں وہ زمیریں جن کو آپ زمیر منفاصل یہ زمیر متصل کہتے ہیں انہو ہوا کا کی کم یی یعنی انی نہ یہ منفصل زمیریں ہیں یہ سارے متصل زمیریں ہیں اور متصل زمیریں یہ منصوب استعمال ہوتی ہیں یہاں آپ کو یہی چارٹ دکھا رہا ہے یہ دیکھیں چارٹ ہے ایمپورٹنٹ میں اس کو ہائیلائٹ کرتا ہوں دیکھیں کیا کیا تھا انہو یعنی اگر کسی جگہ کوئی سنٹینس لگا ہے پھر انہ لگانا ہے اس پر تو آپ ہوا کو چینج کریں گی انہو یعنی انہو 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 تو یہی آپ یاد رکھیں آپ کو یہی داخل کرنا ہے جیسے اب انہ داخل کریں گے تو ہوا بنے گا انہو تاجر جب انہ داخل کریں گے تو یہ بنے گا انہی دو طریقے سے انہی طالب نمبر تری ہم من الیابان انہو ہم چونکہ یہ ہم اور ہنہ جو یہ سیم رہتے ہیں ہم اور ہنہ یہ اسی پیٹرن پر ہے زمیری پیج رفع بھی اور زمیری یہ بھی کیا نہ کیا بولتے ہیں زمیری نصب بھی ٹھیک ہے بلکہ یہ تو جھر والی زمیریں بھی ایسی ہی ہیں کتاب و ہم ان کی کتاب مضافل ہے کتاب و ہنہ ان لڑکیوں کی کتاب ہے ٹھیک ہے اب آگے بڑھیا اسی طرح سے آپ چینج کریں گے اوپر یہ چارٹ دیکھیں گے اسی طریقے سے آپ اس کو چینج کرتے جائیں گے اب آئیے کو اچھے نمبر پانچ پر یہ آپ کو وہی چیز سکھا رہا ہے جس کو میں نے جلد جلد میں کہہ دیا تھا پہلے ہی المدرس جدیدن جب انہا لگائے گا تو المدرس جو ہے یہ مبتدہ ہے اور جدیدن اس کی خبر ہے انہا اس مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر زبر والا بنا دے گا یہ دیکھیں میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں یہاں زبر ہے سین کے اوپر اس کو زبر نہیں بولتے میں آپ لوگوں کو اس سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں اس کو نصب بولیں گے کیونکہ انہا جو ہے یہ حرف ناصب ہے یہ مبتدہ کو اپنی نصب دیتے ہیں انہا المدرس جدیدن انہا المدرس جدیدن انہا المدرس جدیدن ٹھیک ہے اسی طرح فاطمتو تبیبتن فاطمتو تبیبتن انہا فاطمتہ فاطمتو بن گیا فاطمتہ تبیبتن حامدن متزوجن انہا حامدن دو پیچ دو زبر میں جائیں انہا حامدن متزوجن بے شک حامد جو ہے شادی شدہ ہے ٹھیک اب ان سنٹنس بھی انہا داکھل کیجی الدرس سعب ہے اسی در جائیں سیاہ الدرس سعب ہے انہ الدرس سعب ہے السيارة جمیلت ہے انہ السيارة جمیلت ہے القرآن كتاب اللہی انہ القرآن كتاب اللہی محمد صل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمدن بنگا محمدن آمِنَتُ طَالِبَتُن اِنَّ آمِنَتَ طَالِبَتُن وغیرہ آپ اگر اسی طرح بڑھیں گے خود بھی اب یہاں اس نے تھوڑا سا یہ دکھایا ہے کہ دیکھیں چینج کیسے ہوتی ہے السیارت جمیلت السیارت المبتدہ جمیلت اس کی الخبر لیکن جب اِنَّ داقل کریں گے تو یہ ہوتا ہے اِنَّ سیارت جمیلت سیارت کیونکہ یہ اسم اِنَّا ہے اِنَّا کا اسم ہے اور جمیلت خبر اِنَّا ہے یعنی اِنَّا کی خبر ہے ٹھیک ہے تو یہ اِنَّا کے بارے میں یاد رکھیں اِنَّا کے بارے میں آپ نے یہاں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو سیکھی وہ یہ ہے کہ اِنَّا کو زمائر کے ساتھ کیسے عسیمال کرتے ہیں اب آئیے جو اس لیسن میں دوسری دوسرا گرامیٹیکل پوائنٹ جو اہم سیکھ رہے ہیں آپ جہاں بچے بہت غلطی کرتے ہیں وہ ہے اِنَّا کا استعمال یہاں جو ہے اِنَّا کا استعمال ٹھیک ہے نا المثال اللہ اول کہتا ہے جیسے آپ کو کس کو کہنا ہے کیا آپ ہندوستان سے ہیں یا پاکستان سے جیسے ہم اردو ماں کہتے ہیں ہندوستان سے ہے یا پاکستان لیکن نہیں ہم استعمال ہوتا ہے جملہ استفامیہ میں جملہ استفامیہ میں تو یہ جو ہے حمزت الاستفام ہوگا ٹھیک تو پہلے حمزت تلستفام ہوگا ہم جو ہے آپ تکھیر یعنی چوئس آپ دو چیزوں کے درمیان یہ بتا رہے ہیں کیا آپ یہ سے ہے یہاں سے ہے یعنی آپ اس کو چوئس دے رہے ہیں بلکہ آپ اس کو دو چیزوں کے نام بتا رہے ہیں ان میں اسے مجھے بتایا آپ کیا آپ کیا پینگے آپ چاہے پینگے یا کواہ پینگے ٹھیک تو اس میں ایک صحیح طریقہ جو استعمال کرنے کا ہے وہ یہ کہ آپ پہلے لگائیں گے آہ یعنی حمزت پھر ان دو چیزوں میں سے ایک لگائیں گے جیسے یہاں ہے یہ بندہ اس کو کہنا چاہتا ہے کہ آپ ہندوستان سے ہے مینل ہندی ام مینل باکستان یہ دیکھیں مینل ہندی ام مینل باکستان دو چیزوں میں سے کہہ رہا ہے تو پہلے اس نے آہ لگائے پھر لگائے مینل ہندی ٹھیک ہے پھر لگائے آہ یعنی انت آہ یا اگر آپ کسی لڑکی سے بات کہیں تو آپ کہیں گے انتی اگر آپ بہت سارے لوگوں سے مردوں سے بات تو آپ کریں انتن یا بہت سارے فیمیل سے آپ کہیں گے انتن یعنی جس کے ساتھ آپ جو مکاتب ہے اس کے بعد مکاتب آئے آ جائے گا یہ دیکھیں مکاتب آگیا ہے مکاتب سے پہلے آپ نے ان دو میں سے ایک چیز لگا دی ام مینل ہندی پھر انتا پھر آ گیا ام اس کے بعد دوسری چیز آئے گی واضح ہو رہی ہے نا بات دوسری مثال پر گور کی چیز ڈاکٹر ہیں یا انجینئر تو ڈاکٹر کو آپ نے دیکھی ڈاکٹر کو حمزہ کے بعد لیا پھر آپ نے انتا اس سے کہہ دیا کیا ڈاکٹر ہیں انتا آپ ام یا مہندسن انجینئر ہیں یہ طریقہ ہے ام اور اا استعمال کرنے کا آپ یہ دیکھیں یہاں بھی دو مثال ہیں انتا مجتحدن کسلان یعنی آپ کس کو کہتے ہیں کیا آپ مجتحد ہیں یا کسلان ہیں مہنتی ہیں یا ڈل لیزی ہیں آپ اس کو پہلے انتا استعمال نہیں کریں گے آپ کہیں گے مجتحدن مجتحدن انتا کیا مجتحدن انتا آپ ام یا کسلانو کسلان کیا آپ مجتحد ہیں یا کسلان ہیا اسین علیابان آپ کہیں گے آپ مناسین ہیا آ کیا مناسین چینہ سے ہیا وہ چینہ سے ہے یا جاپان سے یا جاپان سے اب آپ کسی لڑکی سے کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں یا ممرضہ یا نورس ہیں آپ اس کو کہیں گے کیا ڈاکٹر ہیں آپ یا ممرضت یا نورس ہیں لوگوں سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نصارہ ہیں یا یہود آپ کہیں گے اسی طرح سے آگے آپ اس کو کریں گے ہو گئے دو پوائنٹ جو آپ نے سیکھا انہ پلس ضمیر نمبر دو آ پلس آم اب تیسری چیز جو ہے اس لیسن میں آپ سیکھ رہے ہیں وہ ہے زو وہ کہہ ہے زو زو جو ہے من اسمہ ایک خمسہ اسمہ ایک خمسہ کا احراب کے بارے میں آپ لوگ نے جانا ہے لیکن یہاں میں اس میں نہیں جاؤں گا میں یہاں یہ بتاؤں گا کہ زو جب استعمال ہوتا ہے تو یہ بطوری مضاف استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا زیر والا ہوگا جیسے مدیرنا زو قامتن طویلتن ہماری پرنسپل لمبے قد کے مالک ہے قامتن منز قد لمبے قد کے مالک ہے ہادا الدفترو ہادا الدفترو یہ کوپی زو ورکن مستر زو ورکن مستر یہ کوپی جو ہے مستر ورکن ورک والی ہے مگر کیسے ورک والی مستر جس میں لائنس لگی ہوئی ہے نمبر تری احمد طالب ذو علم و خلقن احمد ایک طالب علم ہے مگر کیسا ذو علم علم والا و خلقن اور اخلاق والا اور اخلاق ہادا القمیس یہ قمیس ذو کم من قصیر کم من سلیوز قصیر من شاٹ شاٹ سلیوز والی ہے وزاکہ اور وہ ذو کم من طویل لمبے سلیوز والی ہے یعنی پھول سلیوز والی ہے المسجد اللذی پی حینا مسجد جو ہمارے محلے میں ہے ذو منارتن واحدتن وہ ایک منارہ والی ہے مسجد ہے یہ دیکھیں آپ ذو کے بعد جو اقامت ان آگیا یہ مجرور آگیا یہاں ورکن آگیا یہ بھی مجرور یہاں علم ان آگیا یہ بھی مجرور یہاں کم من یہ بھی مجرور یہاں منارہ ساری مجرور ہے ابھی ذو کے بارے میں دیکھیں کیا ہے اس کا سنگلر کیا ہے یہ ذو جو ہمیشہ سنگلر ایک مذکر بھی ہے اور سنگلر بھی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پلورل کیا ہوگا اور اس کا مونس کیا ہوگا حضرت طالب زو خلوکن یہ طالب میں ایک زو خلوکن اقلاق والا ہے حاولائیت اللہ پلورل میں کیا کہیں گے حاولائیت اللہ ضو خلوکن اقلاق والے ہیں اقلاق والے اقلاق والا ہے اقلاق والے ہیں وہ ذو کا پلورل کیا ہے زو اقلاق والی ہیں ذو کا مونس کیا ہے ذاتو جب آپ لڑکی کے بارے میں کہیں آپ ذاتو کہیں گے تو ذاتو کا پلورل کیا ہے حاولائیت طالبات زواتو خلوکن زو کا پلورل ہے زو اور ذاتو کا پلورل ہے زواتو زواتو کھلوکن اخلاق والیاں اچھی اخلاق والیاں ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو پریکٹس کیجئے یہاں حضر رجل یہ آدمی جو ہے زو مال کثیر بہت مالدار ہے رجل کا پلورل آتا ہے رجال تو ہم کہیں گے زو پلورل میں مال کثیر رجل کا مونس کیا آئے گا امراتو امراتو کے ساتھ ابلان لگے گا تو مراتو پڑھا جائے گا لکھا جائے گا المراتو یہ لڑکی یہ عورت جو ہیں زاتو مال کثیر بہت مالدار ہے ہا اولائی النساء مراتو کی جماعتی النساء ہا اولائی النساء زواتو مال کثیر بہت مالدار ہے بہت مالدار ہے سمجھ رہے ہیں اب دوسری چیز سیکھیں یہ تین چیزیں ہو گئی یعنی آپ نے انہ سیکھا دوسری چیز آپ نے عورم سیکھا تیسری چیز آپ نے زو سیکھیں چوتھی چیز یہ پہلی چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے پہلی چیز کے ساتھ وہ کیا ہے وہ ہے یعنی لعلہ کہہ رہا ہے لعلہ جو ہے انہ کی بہن ہے سو جب آپ نے وہاں انہ پلس زمین لگایا تو میں نے آپ کو وہاں سکھایا کہ انہ پلس ہوا ادھکوڑ انہ ہو سمپلی یعنی آپ کو یہ انہ کی ایک اور بہن سے کہا رہا ہے لعلہ سو جب آپ کہیں گے ہوا بخائر جب آپ نے انہ اس پہ داخل کیا تو بن گیا اسی طرح جب لعلہ داخل کریں گے تو آپ بنایت تو بنے گا لعلہ ہوا بخائر لعلہ پلس ہوا ادھکوڑ ی بخائر لعلہ پلس ہوا ادھکوڑ لعلہ پلس ہوا بخائر لعل اللہ انت لعلق بخیر انت لعلق بخیر انا ناجحن لعلی ناجحن المدیر فی گرفتہی لعل المدیر کیونکہ لعل اللہ اپنی اسم کو زبر والا بنے گا المدیر فی گرفتہی ہم بخیرن لعلہ ہم بخیرن ہن بخیرن لعلہ ہن بخیرن انتن بخیرن لعلقوم بخیرن انتن بخیرن لعلقن بخیرن نحن ناجحون لعلنا ناجحون الاقتبار سہلن لعلل اقتبار سہلن بالکل انہ کی طرح کام کرے گا جیسے انہا کام کرتا ہے اب ہمارے پاس دو بوڑ ہیں کیا تھا ہے کچھ نبال ہے اکرال مثال ہے مثلا دو مثالیں پڑھو سمع اکمن الجمل آلہ دے بیواتِ گالن اور گالیتن پھلا ماکنال کھالیا کھالی جگ میں پھر کھالی جگوں پھل کرو یا تو گالن لگانا پڑے گا گالن یہ مذکر کے لئے آتا ہے گالیتن یہ مونس کے لئے آتا ہے ہازل کلمو یہ کلم جو ہے گالن گالن یہ جو ہے مہنگا ہے ہازل کلم مذکر ہے تو گالن آگیا ہازی اس ساعتو یہ گڑی جو ہے گالیتن مونس آگیا یعنی مہنگی ہے ساعتن مونس گالیتن مونس آگیا گالن جو ہے اس کا اصل کیا ہے گالیت اس کے اصل میں یہ جو ہے لاسٹ میہا ہے لیکن جب اس کو رفی حالت میں لکھتے ہیں اور ویڈاوٹ الفلام رفی حالت میں یا اس کو تنوین والی شکل میں تو اس کو تنوین دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں آپ آگے پڑھیں اس کو انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے اس کو آپ نئے سری سے پڑھیں گے القطب والعربیتو القطب والعربیتو یہ تو جمع مونس ہے نا یہ تو جمع مونس گیر گیر جمع گیر آکر ہے تو یہ واحد مونس کے تو ہم کہیں گے گالیتن پی بلدنا ہازل کتاب رکھیسن وزاکا کتاب مذکر ہے تو ہم کہیں گے گالن وزاکا گالن اور وہ مہنگی ہے ہازل موجم بمیعتو ریال یہ ساو ریال میں ہی رکشنی لی ہے ہوا گالن یہ تو موجم چونکہ مذکر ہے ہم لیکن گالن یہ مہنگی ہے ہادی الحقیبتو یہ بیک جو ہے گالیتن حقیبتن مونس ہے تو گالیتن اوکی اب آپ کوچھ نمبر ٹویل پی ایک اور یعنی پانچ ماں پوائنٹ جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے میعتون اور الفن یعنی دو عادت آپ نے عادت تو پڑے ہیں وہاں کیا کیا پڑا ہے آپ نے کہاں کہاں تک پہنچے ہیں شاید نائنٹین آئین تک پہنچ چکے ہیں آپ تو اب آپ ہنڈرڈ کو پڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھاؤزنڈ بھی پڑ رہے ہیں دو عادت یہ کہتا ہے دو عادت اس لئے پڑا رہے ہیں دو عادت کیونکہ یہ مذکر مونس کے لئے سیم ہوتے ہیں مذکر مونس کے لئے سیم ہوتے ہیں جیسے میعتو رجلین میعتو امراتین میعتو رجلین میعتو رجلین اور یہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے بعد جو آنے والا قلمہ کا مضافلہ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح الف رجلین الف امراتین الف امراتین ایک ہزار آدمی ایک ہزار آدمی ٹھیک ہے حضرت الفاظ زو بی ڈیش ڈیش بی الف ریالین ان کے بعد آنے والا جو معدود ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا جیسے وہاں پڑھا میعتو رجلین یہاں پڑھا الف رجلین تو یہاں بھی ریالین پڑھیں گے ہم بی بی کی وجہ سے الف جو ہے الف میں چینج جو جائے گی زیر والا بنے گا بی الف ریالین اندی الف دولارین میرے پاس ایک ہزار دولار ہے بی حضرت کتابی میعتو صفحتین 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 میعتو بی کم حیدی الحقیبہ یہ بیک کتنے کا ہے یہ بی میعتو ریالین ایک ساو ریال کا ہے ٹھیک ہے پی حیدی القلیتی میعتو طالبین من پاکستان اس کالیج میں ساو طالبین پاکستان سے وہ میعتو طالبین من انڈونیشیا اور ساو طالبین من انڈونیشیا سے ٹھیک ہے یہاں یاد رکھیں کہ الف اور میعتو جو ہے اس کا اعراب جو ہے وہ جملے میں اس کی پوزیشن کی بنیاد پر ہوگا کہیں یہ پیش والا ہوگا آخر میں کہیں یہ زبر والا ہوگا کہیں یہ دینے کہیں یہ مرفو ہوگا کہیں منصوب ہوگا اور کہیں مجرور ہوگا ٹھیک قویشن نبر تھرٹین میں ہے قویشن جملن مستعملن الکلمات علا دیا ان کلمات کو اپنی جمل میں استعمال کیجئے انٹلیجنڈ انٹلیجنڈ میعت ان مینز ہنڈرڈ متزوج ان مینز شادی شدہ آذب ان مینز غیر شادی شدہ خلق ان مینز اخلاق دولار ان مینز ڈالر گل ان مینز مہنگا ٹھیک ان کو آپ اسی لیسن کو پڑی یہ سارے جو اس لیسن میں استعمال ہوئے ہیں تو انہی سے سنٹنسز جو ہے نکالیے اور ان کو خود بنانے کی کوشش کیجئے الگلمات الجدیدہ جو اپنی اس لیسن میں نئے قلمات سیجئے اس میں ہے زقی ان جمعات کیا انٹلیجنڈ اس کا اپوچٹ ہے گبی ان جمع اگبیہ ڈال خلق ان جمع اخلاق مینز مینورس میعت ان وان ہنڈرڈ الف ان تھاوزن روپیت ان روپیات ان مینز روپیہ انڈین کرنسی کا نام روپیہ متزوج ان شادی شدہ عزب ان جمع عزب ان مینز ان مینز کیر شادی شدہ یہودی جن جمع یہود منز یہودی مؤجم جمع معاجم منز ڈکشنری دولار جمع دولارات امریکن کرنسی جو ہے ڈالر صفحت جمع صفحات منز پیجس صفحے جو ہے جس کو اب بولتے ہیں ناجح جمع ناجحون کامیاب گالن منز مہنگا کم من جمع اقما منز سلیوز کم من جمع اقما منز سلیوز یہاں پہ آپ کا یہ لیسن نمبر ون جو ہے ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اب ہماری ملاقات لیسن نمبر ٹو میں ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ